اللہ خیر کرے کالد ہے وہ لیتے جی میں نے اصل میں معلوم کرنا ہے کہ میرے بیگم کی قربانی ہے صاحب اس کا تو جیسے میں نے بھی مدنی چینل پر سوڑا تھا کہ جس کی قربانی وہاں پر اس کا موجود ہونا ضروری ہے اس بارے میرے انماعی فرمائی ہے کیا جاہر ہے جانور تو ظاہر مردوں میں جباہ ہوگا تو بیگم کے لیے کیا آڈر ہے وہ گھر پہ کیا کرے اللہ اللہ بیگم عورت ہو یا مرد ہو اس کا قربانی ہوتے وقت حضر ہونا ضروری نہیں ہے بہتر ہے کہ حضر ہو لیکن عورت کے لیے ایسا ہے کہ جب اس کا محرم زبا کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جانور قربانی کا زبا کرنا چاہا تو بی بی فاطمہ کی طرف سے قربانی غالباً ٹھیک تو ان سے فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ تو چونکہ آپ والد محترہ میں اور یہ آپ کی شہزادی ہیں تو یہ یہاں پردے کی ترکیب نہیں تھی باپ بیٹی تو یوں مطلب اگر باپ زباہ کر رہا ہے یا سگا بھائی زباہ کر رہا ہے اور دوسرے نامحرم وہ موجود بھی نہیں ہیں تو ایسی جگہ پر اگر وہ حاضر ہو تو افضل ہے برنا پھر نہ صرف خلاف افضل بلکہ لازم ہے کہ وہ وہ حاضر نہ ہو جہاں غیر مرد زباہ کر رہا ہے بلکہ زباہ کے مناظری عورتیں جو تھڑکیوں سے بالکونیوں سے دیکھ رہی ہوتی نا یہ بھی مناسب نہیں ہے یہ کیونکہ وہ اس وقت جو زباہ کے مناظر ہوتے نا اس میں جو بندے ہوئے جانور پر جو بہدوری کا مزارک کر رہے ہوتے نا تو یہ ایک ان کا اپنا اٹریکشن ہوتا ہے جو عورت کے لیے خوفناک ہے جو سمجھ دار ہوگا وہ سمجھ رہا ہوگا میں کیا کہنا چاہتا ہوں حالانکہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے اتنا جانور بندہ ہوئے بندے ہوئے جانور پر چھوڑی چلانا یہ انہیں کوئی کمال یا ایسی بہدوری تو نہیں ہے نا ہاں کوئی پہاڑی بکرے کو پکڑ کے لائے اور اس کو زباہ کرے یا جنگلی محسے کو لائے پکڑ کے زباہ کرے تو بتا چلے کتنے بیسو سو ہوتے تو یہ کہ اس کو دیکھ کر عورت کے لیے بڑا نقصان دے بڑا خطرناک ہے اس کا بچنا جو ہے نا گناہ سے یہ مشکل ہے ناممکن میں نہیں کہتا کہ جو دیکھتی ہے وہ گناہ گار ہو رہی ہے ہر ایک کو نہیں کہہ رہا لیکن ہر ایک دیکھنے والی اپنے دل پر غور کرے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے جب میں غیر مرد کو دیکھتی ہوں یا غیر مردوں کو دیکھتی ہوں یا جوان مرد کو دیکھ رہی ہے اسی طرح ناتخوانوں کو دیکھنا اگرچہ وہ مدنی چینل کی سکرین پر ہی ہو مدنی چینل کی سکرین کو یہ تو ہم نہیں کہیں گے نا فرشتوں نے ڈھاپا ہوا ہے اور اس میں سے کوئی گناہ نکلے گا نہیں اندر سے کسی پر شیطان تو کعبے میں بھی نہیں چھوڑتا سنیری جالیوں کے پاس نہیں چھوڑتا تو ہماری سکرین پر وہ چھوڑ دے گا کسی کو دیسہ تو نہیں ہے نا تو جوان ناتخوان بھی جوان دیکھنے والی بھی جوان پھر یہ کہ جو سور ہوتا ہے ترنم یہ ایک ہیجان پیدا کرتا ہے دل میں یہ بھی سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عام بول چالے اس میں اور وہ ترنم کے ساتھ پڑھنے میں ویسے بیان تو ہے نا بیان البیان انہ من البیانی لسحرن انہ من بیانی لسحرن بے شک بیان پر یہ جادو ہے تو یہ مطلب ترنم یہ بیان کا کاکہ گفتگو بیان لیکن وہ جو جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انجی شاہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ یہ خودی خاتے ہیں یہ اونٹ میں خصوصیت ہے کہ کوئی خوش الہانی کے ساتھ نغمہ پڑے اشعار پڑے تو وہ وہ مست ہوتا ہے اور یہ بھاگتا ہے اور خوب کام دیتا ہے اس کو تھکن کا اتنا احساس نہیں رہتا تو وہ عورتیں گزر رہی ہوں گے تو کہا گیا کہ یہ نازوک شیشیاں انجی شاہ ذرا اپنی آواز پر کنٹرول کرو اس طرح کے مفہم کی روایت ہے بسا حالانکہ وہ صحابہ کرام کا دور تھا صحابیات کا دور تھا وہاں بھی احتیاطوں کا بیان موجود ہے احتیاطیں ہوتی تھی اب تو جو گیا گزرا دور ہے علمان ملافقیز تو اب کوئی بھی اس طرح دیکھے یہ عورت چاہے میرے گھر کی ہو یا آپ کے گھر کی ہو کسی گھر کی ہو اس کی ریس نہیں کرنا ہے ہر ایک کو اپنے دل پر غور کرنا ہے کہ میرے دل کی کفیت اس وقت کیا ہے اس طرح اونٹ کو نہار کرنا یہ بھی ایک واقعی ہے انہیں کہ ہمت والے کا کام ہے ایک ٹانگ بھلے اس کی بندی بھی یہ کنٹرول میں لیکن یوں کرتا ہے تو اس کا ایک ایمپریشن یا روب دل میں ہیجان پیدا کر سکتا ہے کہ یہ بڑا اس نے بادوری کا کام کیا ہو ہے کہ جکڑے ہوئے بندے ہوئے اونٹ کو یوں کر کے یہ چوری گھونپ رہے اگرچہ یہ بادوری نہیں ہے لیکن اللہ پاک کرم فرما اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات آمین آمین